موسیقی جس دن دن تیرس لگتی ہے تو اس دن نشید ہے کہ سبھی لوگوں کو دیوی لکچمی کی استھاپنا کر کے لکچمی کی مورتی رکھ کر کے اور کوئیر کی مورتی رکھ کر کے یہ پوجہ جو ہے سائنکال پرارم کرنا چاہیے اب کی جو تیرس ہے وہ دستاری کو پڑھ رہی ہے دستاری کو سائنکال تو سبھی جو لوگ بھکتے اس پرکار سے دھن کی اچھا کرتے ہیں جس اور سکھ سانتی کی اچھا رکھتے ہیں تو دھن تیرس کے دنے یعنی لکچمی کی پوجہ کی جائے اور اسی دن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سمان خریدتے ہیں اور جو بھی سمان سونا چانی کا ہو یا کسی بست کا ہو بسیس کر سونا چانی کے پاتروں کو یا اس کے جو بنتے ہیں گانے آنے اس سب خریدنا چاہیے اور اسی کے ان کو پھل ملتا ہے تو اس لیے لکشوی کا باس ہمارے ہاں ہو سکھ سانتی ملے اور ہمارے جو بچے ہیں وہ سکھ سے رہے آئیسی سکھ سانتی کے لیے ہی لکشوی کی پوجہ گہر کی پوجہ اور کوئر کی پوجہ ان تین دیوتاؤں کی دھن تیرس کے دینے کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے دیوالی پر بھی بات کی ہے اور اس تیوہار کے محتو کو بتایا ہے دیوالی جو ہے وہ تمسو ما جوتر گم ہے پرکاس آوے اور اندھکار دور ہو تو جہاں پر بھی یہ دیپ اس سو منائے جاتا ہے بیشیش کر بھگوان رام کے بیجی کے پسچات عجدہ باسیوں نے ان کے سواگت میں یا دیپ پریجولیت کر کے اور ان کا سواگت کیا تھا بھگوان رام کے آگوان کا اس میں مانتہ سیتہ بھی رہی اور لچمڑ جی تھے اور رام جی تھے تینوں جب بیوان سے اترتے ہیں اور جو دھیا باسیوں کو پتا چلتا ہے تو سب سے پرثم ان کی جو سواگت ہے سممان ہے کہ ہمارے پرگو اتنے دنوں کے بعد برماد سے لوٹے ہیں اور بیجے کر کے آئے ہیں اس لیے ہم دیپ پریجولیت کر کے اور ان کا جو ہے مڑی مارک کو سیدی بھی نہیں ہے کہ جلا دیا ہوں تیل چھوڑ کر برکی ان لوگوں نے جو جدیہ کے لوگوں نے سواگت کیا تھا وہ مڑی مارک میں پرکاس ہوتا ہے ان کو تھال میں سجاج کر کے جو جدیہ کی ناریہ رہی وہ بھگوان کے سامنے برسیت ہوتی ہے اور سبھی جدیہ کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں اسی اوتسو کے روپ میں دیو کا پریجولن کرتے ہیں دیو جلاتے ہیں